حکومت اور امراندار ججز کے مابین جاری ڈیڈ لاکھ میں الیکشن کمیشن بری طرح فسا دکھائی دیتا ہے الیکشن کمیشن پر مخصوص نشستوں کے معاملے کی جلد حل کے لیے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ دونوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے اس حوالے سے قانون کی تشریح پر بھی الیکشن کمیشن کو دونوں ریاستی اداروں کے دباؤ کا سامنا ہے تاہم الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تاحال کوئی فیصلہ کرنے سے گریزہ ہیں کیونکہ مخصوص نشستوں بھارے الیکشن کمیشن کا کوئی بھی فیصلہ ناسی پارلیمنٹ میں طاقت کا توازن تبدیل کر سکتا ہے بلکہ ملکی سیاسی بزاد پر ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے تاہم مبسرین کے مطابق سپریم کورٹ میں امرانداری دور کے خاتمے کے بعد پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا ملنا ناممکن دکھائی دیتا ہے مبسرین کے مطابق مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے اور سپیکر قومی اسمیلی کے خطوط کے بعد گیم الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں آ چکی ہے الیکشن کمیشن اپنے فیصلے سے حکومتی ایوانوں میں زلزلہ بھی برپا کر سکتا ہے اور مخصوص نشست پارلیمانی جماعتوں میں تقسیم کر کے اتحادی حکومت کو دو تہائی اکشرت دیتے ہوئے اس کے ہاتھ مضبوط بھی کر سکتا ہے مبسرین کے مطابق پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جہاں غیر یقینی کی فضا غالب ہے وہیں حکمران اتحاد کو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک قانونی مومہ درپیش ہے چبیسویں آئینی ترمیم کے متعرف ہونے کے بعد مخصوص نشستوں بارے فیصلہ ایک مرتبہ پھر قانونی اور آئینی بحث کے مرکز میں آ گیا ہے تاہم آئینی ماہرین کے مطابق چبیسویں آئینی ترمیم اور عدلیہ میں تبدیلیاں پی ٹی آئی کے لیے غیر یقینی مستقبل کا پیش خیمہ ہے لگتا نہیں مستقبل قریب میں بھی پی ٹی آئی کو عدالتوں سے کسی قسم کا منچاہ ریلیف مل سکتا ہے ماہرین کے مطابق مخصوص نشستوں بارے تنازع کا مرکزی نقطہ الیکشن کمیشنہ پاکستان کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی نظر سانی کی زیرے التوہ درخواست ہے اس صورتحال میں جہاں ایک طرف ان مخصوص نشستوں کے معاملے پر قانونی تنازع جاری ہے وہیں سیاسی سطح پر بھی پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے قیاس آ رہی ہیں شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کو پلٹنے میں واضح طور پر دلچس بھی لگتی ہے اس حوالے سے مبسلین کا کہنا ہے کہ اگرچہ مخصوص نشستوں بارے الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہیں تاہم چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد اس نویت کے مقدمات کے سماعت کے لیے خصوصی آئینی بینچوں کے قیام کے فیصلے نے اس معاملے میں مزید پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں تاہم سپریم کورٹ میں جسٹس عمین الدین خان کی سرباہی میں آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں بارے کیس بھی من چاہا ریلیف ملنے کے امکانات مادوم ہو گئے ہیں تجزیہ کاروں کے مطابق قومی اور صوبائی اسیملیوں میں تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنے کے امکانات مادوم دکھائی دیتے ہیں جہاں ایک طرف الیکشن کمیشن اس حوالے سے سپریم کورٹ کے اکسریتی فیصلے پر عمل درامت سے انکاری ہے وہیں دوسری جانب اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل چیف جسٹس آب پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے مخصوص نشستوں بارے اپنے اقلیتی تفصیلی فیصلے میں عمراندار ججز کی دھلائی کرتے ہوئے اکسریتی فیصلے اور جاری کردہ وضاحتوں کو نا صرف خلاف قانون قرار دیا ہے بلکہ وضاحت کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشست دوبارے اکسریتی فیصلے پر عمل درامت کا پابند نہیں اور اس فیصلے پر عمل درامت نہ کرنی کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کوئی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا